اس سے بھی بہتر قرار دیا اللہ نے حدیث نمبر 4237 باب المداومتی علی العمل نیک کام کو ہمیشہ کرنا چاہیے اگرچہ کہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے پسنددہ محبوب عمل وہ ہے جس پر مداومت ہو جس کو کنٹینیو ہمیشہ کیا جائے اگرچہ کہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو حدثنا ابو بکری من عبی شیعہ بتا حدثنا ابو الاحواسیہ نبی اسحاقہ نبی سلامتا من امی سلامتا قالت والذی ذہب بنفسیہ صلی اللہ علیہ وسلم ما مات حتی کان اکثر صلاتیہ وہو جالس وکان احب الاعمالی علیہ العمل الصالح اللذی ادوم علیہ العبد وان کان یسیرا حضرت ام المؤمنین امی سلام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے قسم ہے ذات کی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے لے گیا یعنی اللہ تعالی کی قسم جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات اتا کی چند لمحوں کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال نہیں فرمایا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر نماز بیٹھ کر ادا کرتے وسال باکعمال سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز بیٹھ کر ادا فرماتے تھے یعنی نوافل وغیرہ فرض نہیں بلکہ نفل نماز بیٹھ کر ادا فرماتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند وہ عمل ہوتا جو ہمیشہ کیا جائے جس پر بندہ مدعوہ مت کرے اس کو کنٹینیو تسلسل کے ساتھ جاری رکھے اگرچہ کہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو مثال کے طور پر ایک شخص ہے جو روزانہ دو رکعت نفل کا احتمام کریں رات میں لیکن کنٹینیو اس کو جاری رکھا ہے تو یہ پسندید عمل ہے برخلاف اس کے جو ایک ہی رات میں سو رکعت پڑھے پھر آٹھ دن تک نہ پڑھ سکے بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عمل پسند ہے جس پر بندہ ہمیشہ پابندی کا مظاہرہ کرے مدعوہ مت کرے روزانہ انجام دے اگرچہ کہ وہ عمل تھوڑا ہی کیوں نہ ہو مدعوہ مت یہ پسندیدہ عمر ہے حدیث نمبر چار ہزار دو سو ارتیس حدثنا ابو بکر بن نبی شبت حدثنا ابو سامتان حشام بن عروتان نبیہ ناشتا قالت کانت عندی مرآت فدخلا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقلمان هذه قلت فلانا لا تنام تذکر من صلاتها فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم مح علیکم بما تطیقون فواللہ لا یملل اللہ حتی تملل قالت وکان احب الدین الیہ اللذی ادمو علیہ صاحبو ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ایک عورت میرے پاس بیٹھی ہوئی تھی اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا دریافت کیا یہ کون ہے یہ خاتون کون ہے میں نے عرض کیا فلا عورت ہے جو رات کو نہیں سوتی یعنی اس کی نماز کا ذکر کرنے لگی کہ رات بھر نماز میں گزارتی ہے یہ خاتون سوتی نہیں نین کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت کرتی ہے اس کے ذکر و عذکار میں مصروف رہتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوڑو یعنی ایسا کام نہ کرو بلکہ تم ایسا عمل اختیار کرو جس کی تم طاقت رکھتے ہو روزانہ رات بھر جاک کر عبادت کرنا یہ ممکن نہیں ہے ایکہ دین بندہ جاک سکتا ہے لیکن کنٹینیو مسلسل کئی راتوں تک جاگنا مشکل ہے لہٰذا ایسے کام نہ کرو بلکہ ایسے عمل اختیار کرو جن کو تم کر سکتے ہو یعنی رات کے تین حصے بناو ایک تہائی حصہ اللہ کی عبادت کے لئے نکالو یعنی تحجد کے وقت اٹھو اور اس وقت اٹھ کر تحجد کی نماز ادا کرو اور پھر جو بھی ذکر و اذکار قرآن کی تلاوت ہو سکتی ہے کرو ایسے کام جو ایک دن چار دن کر کے چھوڑ دینا پڑے ایسے کام نہ کرو بلکہ مداومت ہو ایسا ہی عمل اختیار کرو جن کو تم کر سکتے ہو اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ نہیں تھکے گا ثواب دینے سے یہاں تک کہ تم تھک جاؤ عمل کرنے سے یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس عجر و ثواب کی کمی نہیں ہے ہر چیز کے خزانے اس کے پاس موجود ہیں اللہ تعالیٰ عجر و ثواب اتا کرنے سے پیچھے نہیں ہرتا ہاں تم عمل کرنے سے پیچھے ہٹ جا سکتے ہو اکتا جا سکتے ہو بیزار ہو جا سکتے ہو لیکن اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے تھکنے سے آجز ہونے سے پاک ہے وہ قادر مطلق ہے ہر چیز کے خزانے ہیں عجر و ثواب اتا فرماتا ہے اسی لئے تم عمل ایسے اختیار کرو جن کو تم کر سکو جاری رکھ سکو نباہنے کی کوشش کر سکو اور ہمیشہ کر سکو اس کو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عاشہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پسندید عمل وہ تھا جس پر عمل کرنے والا مدعومت کرے پابندی کرے تو یہ شریعت میں مطلوب ہے پابندی اور کسی ایک عمر کو مدعومت کے ساتھ پابندی کے ساتھ اور انہماک کے ساتھ کرنا چاہیے اس میں ناغا اور ڈمہ نہیں ہونا چاہیے حدیث نمبر چار ہزار دو سو انچالیس حدثنا ابو بکرم بن بشبت حدثنا الفضل بن دکین انسفیان عن الجریریان ابی عثمان عن حنزلت القاتب بن تمیمی اَلُو سَيْدِي قَالَ كُنَّا عِنْدَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ وَالنَّارَ حَتَّى كَأَنَّا رَأَيَّ الْعَيْنِ فَقُمْتُ الٰىٰ اَهْلِي وَوَلَدِي فضحِكتُ وَلَعِبْتُ قَالَ فَذَكَرْتُ الَّذِي كُنَّا فِيهِ فَخَرَجْتُ فَلَقِدُ عَبَا بَكْرٍ فَقُلْتُ نَافَقْتُ نَافَقْتُ فَقَلَا بُبَكْرٍ نَا لَنَفْعَلُهُ فَذَهَبَ حَنزلتُ فَذَكَرَهُ لِنَبِي صَلَى اللَّهِ وَسَلَمَا فَقَالَ يَا حَنزلہ لَوْ كُنتُمْ كَمَا تَكُونُنْ عِنْدِي لَصَافَحَتْكُمُ الْمَلَائِكَةُ عَلَى فُرُشِكُمْ اَوْ عَلَى طُرُقِكُمْ يَا حَنزلتُ سَاعَتٌ وَسَ سلام کے پاس تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور دوزخ کا بیان کیا جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا اور دوزخ کے حولناک عذابوں کا آپ نے ذکر کیا گویا ہم ان دونوں کو دیکھنے لگے یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کرنے کا منظر کچھ ایسا تھا کہ بلکل ایسا محسوس ہوا کہ ہم اپنی آنکھوں سے اس وقت جنت اور دوزخ کو دیکھ رہے ہیں جنت اور دوزخ دونوں ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ایسا ایک انداز تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں جنت اور دوزہ کا ذکر کیا پھر حضرت حنزلہ اسیدی فرماتے ہیں کہ پھر میں اپنے گھر والوں اور بچوں کے پاس گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے رخصت ہونے کے بعد میں اپنے اہل و عیال کے پاس پہنچا اور ہسا اور کھیلا یعنی عام طور پر جیسے لوگ جب گھر پہنچتے ہیں بیوی بچوں کے ساتھ ہستے بولتے خوشی کے ساتھ وقت گزارتے ہیں تو آپ بھی ایسے ہی بچوں کے ساتھ گھل مل گئے ہسنے بولنے لگے اس کے بعد مجھے وہی خیال آ جس میں میں پہلے تھا یعنی تھوڑی دیر کے لیے خیال ہٹا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے جدہ ہونے کے بعد بیوی بچوں میں جب گھل مل گئے تو دنیا کی چیزیں یاد آگئی لیکن پھر تھوڑی دیر کے بعد وہی جنت اور دوزہ کا خیال دل میں آگیا یعنی جنت اور جہنم کا تو آپ فوراں گھر سے باہر نکلے اور حضرت ابو بکر صدیقہ رضی اللہ عنہ سے آپ کی ملاقات فی تو آپ نے کہا کہ میں منافق ہو گیا میں منافق ہو گیا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں میرا دل اور طرح کا تھا اور اب اور طرح کا ہو گیا نفاق کہتے ہیں اصل میں ظاہر اور باطن میں اختلاف یعنی منافق اس کو کہتے ہیں جو زبان سے ایمان لائے کہے اور دل میں اس کے کفر چھپا ہوا تب یہاں پر حضرت حنزلہ جو کہتے ہیں کہ میں منافق ہو گیا مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں میرے دل کی جو قیفیت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے جدہ ہونے کے بعد وہ قیفیت برقرار نہیں ہے باقی نہیں ہے میری دونوں حالتیں مختلف ہو گئی اس لئے آپ نے اس کو نفاق سے تعبیر کیا ورنہ صحابہ تو کامل ایمان والے ہیں یہ ان کی عاجزی اور انکساری ہے کہ وہ لوگ کسر شان کے تو یعنی کسر نفسی کے طور پر نفس کو مارنے کے لئے اس طرح کہتے تھے صحابہ اسی کو نفاق سمجھے ان کی شان بہت عالی ہے ان کے درجے کے اعتبار سے ان کے مقام و مرتبے کے لحاظ سے انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں میری جو قیفیت تھی وہ اب نہیں ہے اس کو آپ نے نفاق شمار کیا ابو بگر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہمارا بھی یہی حال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے ہیں تو قیفیت الگ ہوتی ہے یعنی بالکل دنیا سے بے پرواہ ہو جاتے ہیں اور پوری توجہ ہماری آخرت کی طرف ہوتی ہے اللہ کی خوشنجی کی طرف ہوتی ہے لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے جدا ہوتے ہیں تو ظاہری اعتبار سے فطری طور پر آدمی جب مزید سے بھی جیسے باہر نکلتا ہے تو مشاہدہ ہوتا ہے مشاہدہ ہے یہ عام کے مزید کے اندر آدمی کی قیفیت الگ ہوتی ہے عبادت کی طرف انہماک توجہ ہوتی ہے لیکن جب باہر نکلتا ہے تو دنیا کی بھول بھلائیوں میں وہ گم ہو جاتا ہے اور دنیا کی مصروفیتوں میں کھو جاتا ہے تو حضرت عبو بکر فرماتے ہیں کہ ہمارا بھی یہی حال ہے پھر حنزلہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی یہ قیفیت بیان کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیا حنزلہ اگر تم اسی حال پر رہو جیسے میرے پاس رہتے ہو یعنی اگر تمہاری وہی قیفیت دائمی رہے باقی رہے جس قیفیت میں تم میرے پاس رہتے ہو تو فرشتے تم سے مسافحہ کریں گے تمہارے بچھونوں پر تم اگر بستروں پر بھی رہو گے تو اس وقت تم سے فرشتے مسافحہ کریں گے راوی نے کہا کہ فروشی کم او اعلیٰ ترق و کیمیہ راستوں میں یعنی اگر تمہاری وہی قیفیت للہیت کی اور جو نگاہوں کے سامنے جو جنت اور دوزق کا منظر میں پیش کرتا ہوں اگر وہ منظر برقرار رہے وہ قیفیت وہ دل کی قیفیت اگر برقرار رہے تو تمہارا مقاوہ مرتبہ یہ ہوگا کہ تم اگر بستر پر آرام بھی کر رہے ہوں گے تو فرشتے تم سے مسافحہ کریں گے تم سے مسافحہ کرنے کو اپنے لئے شرف اور عزت سمجھیں گے اپنے لئے باعث فخر سمجھیں گے راستوں میں بھی ہوں گے تم ملاقات کریں گے یعنی آلانیاں تم فرشتوں کو دیکھ سکو گے اور فرشتے تم سے مسافحہ کرنے کی سعادت حاصل کریں گے لیکن اے حنزلا یہ قیفیت ہمیشہ نہیں رہیتی ایک ساعت ایسی ہے اور دوسری ساعت ایسی ہے یعنی میری مجلس میں جب تم رہتے ہو تو یہ قیفیت رہتی ہے یہاں سے جانے کے بعد وہ قیفیت برقرار نہیں رہتی یہ لمحات دائمی نہیں ہوتے ہمیشہ نہیں رہتے یعنی ایک ساعت جو تم میری خدمت میں میری صحبت میں رہتے ہو اس کی بات الگ ہے یہاں سے جانے کی بات الگ ہوگی جیسے کوئی حلق ذکر میں موجود ہے جہاں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے وہاں کی قیفیت الگ ہوتی ہے لیکن جب وہاں سے نکل کر بازار میں جاتا ہے تو بازار کو تو سب سے بترین مقام کہا گیا ظاہر بات ہے وہاں وہ قیفیت نہیں ہو سکتی تو یہ جو قیفیت ہوتی ہے یہ دائمی نہیں ہوتی اس کے خاص مواقع ہوتے ہیں ہمیشہ ایسا نہیں ہو سکتا اس حدیث مبارک سے یہ بات بھی ثابت ہو رہی ہے جبکہ اللہ کے ذکر میں بھی رحمت برکت نازل ہوتی ہے اس کی بھی ایک سعادت ہے برکت ہے اس کی بھی ایک اپنی جگہ بہترین فائدے ہیں لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ میری صحبت میں جو تم لوگوں کی قیفیت رہتی ہے آئیسی قیفیت یہ ہمیشہ باقی نہیں رہتی جب تک تم میری صحبت میں رہو گے تو تم کو یہ قیفیت ملتے رہے گی تو گویا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قیفیت میں جو صحابہ کو جو لذت جو سرور جو ٹیسٹ اور جو مزا اور ایک جو انصد جو صحابہ کو ملتی تھی جو قیفیت جو صحابہ کی ہوا کرتی تھی وہ حضور کی صحبت سے جدا ہونے کے بعد الگ ہونے کے بعد یہ قیفیت باقی نہیں رہتی تھی تو گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات واضح الفاظ میں فرما دی ہے کہ میری جو صحبت کے جو فائز ہے اس کا جو مزا ہے اس کی جو لذت اور راحت سرور جو قیفیت ہے اللہ کی عزت کی خسم قیامت تک کسی اور کی صحبت میں اسی قیفیت حاصل نہ ہو سکتی چاہے کہ کوئی شخص حضور کے برابر ہو سکتا ہے جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار صحابیت کے شرف سے مشرف کر دیتا ہے ایمان کی حالت میں اور صحابیت ایک ایسا شرف ہے کہ انبیاء کے بعد سب سے زیادہ معزز اور مقدس افراد صحابہ کی جمعات ہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت با فائز میں بیٹھنے کا ان کو یہ شرف حاصل ہوا کہ وہ دنیا کے سب سے متقی پرہزگار اور اللہ تعالی نے ان کو ایسی سند اتا کی کہ جو انسان کی نجات کے لیے کافی ہے رضی اللہ عنہم وردو عنہ یہ صحابہ کے لیے بڑی سند ہے کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی یہ شرف ان کو ملا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت با فائز کی وجہ سے ظاہر بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں جب رہتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فائزان کی وجہ سے قیفیت الگ ہوتی ہے پھر آپ سے جدا ہوتے ہیں جیسا کہ صحابہ اکرام کے معاملات تھے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال با کمال کے بعد مدین منورہ میں نہیں رہے جب آپ ایک مرتبہ حاضر ہوئے تو آذان دینے کے لیے کہا گیا تو آپ نے کہا کہ میں جب آذان دیتا تھا تو اشہدو انہم محمد رسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف میں آپ نظر کرتا آپ کے دیدار پرنور سے مشرف ہوتا تھا لیکن آپ میں آذان نہیں دے سکوں گا کیونکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہری طور پر یہاں موجود نہیں پاتا تو بہرحال صحابہ اکرام کی جو قیفیتیں تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت محبت کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دل اور جان سے بھی زیادہ چاہتے تھے جیسا کہ ایک واقعہ بھی ہے کہ مشرقین مکہ نے ایک صحابی کو گرفتار کر لیا اور ان سے کہا کہ اگر ابھی بھی تم چاہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہاری جگہ تکلیف پہنچائی جائے اور تم کو آزاد کر دیا جائے چھوڑ دیا جائے تو کیا تم پسند کرو گے تو انہوں نے اللہ کے خصم کھا کر کہا کہ اللہ کی خصم مجھے یہ بھی پسند نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے اقدس میں کانٹہ بھی چھپ جائے یعنی میں کانٹہ چھپنے کو بھی نہ پسند کرتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام اپنی جان اپنا مال اور سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نچھاور کر دیتے نسار کر دیتے اور خود اپنی جان پر کھیل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کو اپنے لئے باعث شرف باعث فخر سمجھتے تھے جیسا کہ ایک جنگ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جب کفار کی جانب سے تیر چل رہے تھے تو ایک صحابی بالکل سامنے آ کر کھڑے ہو گئے اور پورے تیروں کو انہوں نے اپنے جسم پر لے لیا تھا اس طرح انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی اور یہ شرف حاصل کیا شہادت کا یہ جانسار صحابہ تھے جن کے کلمات کو سننا اور جن سے محبت کرنا آئین ایمان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ سے محبت جو مجھ سے محبت کرتا ہے مجھ سے محبت کا دعویٰ رکھتا ہے لیکن صحابہ سے اس کو محبت نہیں ہے تو وہ میرا محب نہیں ہے میرا چاہنے والا نہیں ہے صحابہ سے محبت میری محبت کی وجہ سے ہونا چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے فضائل اور کمالات بیان کیے اور فرمایا کہ میرے بعد صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو تقویٰ پرہزگاری اختیار کرو اپنی زبان کو لگام دو ان کے بارے میں کوئی برا کلمہ نہ نکالو یہ جو صحبت کا جو میں آپ جو حدیث فرما تھی جو ارس کیا کیا وہ کسی صحب تک جی ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سید الانبیاء ہیں تمام انبیاء کے سردار ہیں ساری مخلوق میں افضل بزرگ بادس خدا بزرگ توی قصہ مختصر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ ہے تو آپ کی جو قیفیت ہے ظاہر بات ہے وہ کسی میں آ نہیں سکتی جیسے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زمانہ گزرتا جائے گا وہ خیریت میں اور جو قیفیت ہونی چاہیے اس میں تبدیلی آئے گی جیسا کہ حضرت ابوبغر صدیق رضی اللہ عنہ کے اہد مبارک میں ایک جماعت آئی ایک مقام سے ان کے سامنے جب قرآن کی تلاوت کی گئی تو وہ لوگ رونے لگے تو حضرت ابوبغر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ منظر دیکھ کر یہ قیفیت دیکھ کر فرمایا کہ صحابہ کا بھی یہی حال تھا جب قرآن نازل ہوتا تھا تو وہ لوگ روتے تھے اور ان کی آنکھوں سے آنسوں جاری ہوتے اور وہ قیفیت تاری ہو جاتی تھی لیکن جیسے جیسے زمانہ گزرتا جا رہا ہے لوگوں کے دل سخت ہوتے چلے جا رہے ہیں وہ قیفیت جو صحابہ کے زمانے میں تھی ظاہر بات ہے چودہ سو سال کے بعد تو وہ قیفیت ہرگز نہیں ہو سکتی ایک آیت سنتے تو ایک وجد کی قیفیت تاری ہو جاتی کسی کا انتقال ہو جاتا کوئی چیخ مار کر مر جاتے کوئی اس کا اثر قبول کرتے بہرحال ایسے مختلف حالات واقعات قیفیات کتابوں میں موجود ہیں لیکن آج وہ قیفیت باقی نہیں ہے ایک آیت پر ایک قیفیت تاری ہو جاتی تھی آج پورے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے لیکن نہ سننے والوں میں وہ قیفیت ہے اور نہ ہی پڑھنے والوں میں وہ قیفیت ہے حدیث نمبر چار ہزار دو سو چالیس حدثنا عباس بن عثمان الدمسقی حدثنا الولید بن مسلم حدثنا بن علیہی عطا حدثنا عبد الرحمن العرج سمیعت و باہر رضا قول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکلفوا من العمل ما تطینقون فإن خیر العمل ادومه و انقل سیدنا ابو حریر رضی اللہ عنہ اس روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا اتنا ہی عمل کرو جتنے کی تم میں طاقت ہو یہ فرائض سے ہٹ کر مراد ہے فرائض تو پورے ادا کرنا ہے پنج وقتہ نماز فرض ہے رمضان کے روزے فرض ہے پورے ایک مہینے کے روزے رکھنا چاہیے جو صاحب نصاب ہیں ان کو زکاة دینا فرض ہے البتہ عبادات میں جتنی تم عبادت کرنے کی طاقت رکھتے ہو جتنے نوافل پڑھ سکتے ہو جتنی قرآن کی تلاوت کر سکتے ہو اتنا ہی کرو اس لیے کہ بہتر وہی عمل ہے جو ہمیشہ ہو اگرچہ کہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو یعنی جس عمل پر مداومت کی جائے جس عمل کو ہمیشہ کیا جائے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو یہ بہتر ہے مثال کے طور پر اگر کوئی ایک ہی دن میں پوری قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اس کے بعد پھر مہینوں تلاوت کی اس کو توفیق نہیں ہوتی اس کے مقابلے میں وہ شخص بہتر ہے جو روزانہ پوپارہ آدھا پارہ ایک پارہ پر رہا ہے لیکن پابندی کے ساتھ تلاوت کرتا ہے تو بہرحال پابندی مداومت اور ہمیشہ کنٹینیو کسی عمل کو جاری رکھنا یہ سب سے پسندیدہ عمل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی کے آپ نے اپنی امت کو تلقین کی کہ تھوڑا عمل کرو لیکن پابندی کے ساتھ کرو اس کا اثر ہوتا ہے دل بھی اس سے پاک صاف ہوتے ہیں حدیث نمبر چار ہزار دو سو اکتالیس حدثنا عمر بن رافیان حدثنا یعقب بن عبداللہ ان الاشاری وعن عیس بن جاریتان جابر بن عبداللہ قال مرر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على رجل يسلی على سخرت فاتا ناحیت مکت فمکت ملیا ثم انصرف فوجد رجل يسلی على حاله فقاما فجمع یدئیتما قال ایوہ الناس علیکم بالقصد ثلاثا فإن اللہ لا يملو حتی تملو جابر رضی اللہ عنہ اس روایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک شخص کے پاس سے گزر ہوا جو ایک پتھر کی چٹان پر نماز پر رہے تھے ایک صاحب پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکیہ کی کسی طرف تشریف لے گئے اور تھوڑی دیر وہاں ٹھہرے جب دوبارہ لوٹ کر آئے تو دیکھا کہ وہ شخص اسی حالت میں نماز پر رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس ہوئے ایک جگہ گئے تھوڑی دیر قیام کیے پھر وہاں سے دوبارہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہ شخص على حالی ہی پہلے جیسے عبادت کر رہا تھا نماز پر رہا تھا ابھی بھی نماز زیاری رکھا ہوا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور دونوں ہاتھوں کو ملایا اور فرمایا اے لوگو تم اپنے اوپر میانہ روی کو لازم کر لو افرات اور تفریت نے ہونا میانہ روی یعنی اعتدال کو اپنے اوپر لازم کر لو اس لیے کہ اللہ تعالی سواب دینے سے نہیں بیزار ہوتا تم عمل کرنے سے بیزار ہو جا سکتے ہو لیکن اللہ تعالی عجر و سواب عطا کرنے سے وہ اکتاتا نہیں بیزار نہیں ہوتا اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے عجر و سواب کی کمی نہیں ہے ہر چیز کے خزانے اس کے پاس موجود ہیں تم عمل کرتے کرتے تھک جا سکتے ہو لیکن اللہ تعالی کی ذات تھکنے سے پاک ہے بینیاز ہے وہ جس کو چاہے عطا کر دے بہرحال یہاں بتلانا مقصد یہ ہے کہ آدمی عبادات کا بھی احتمام کرے معاملات میں بھی صحیح رہے اور لوگوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرے اہل و عیال کے بھی حقوق ادا کرے رشتداروں کے بھی حقوق ادا کرے پڑوسیوں کے بھی حقوق ادا کرے اور بالکل لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر نہ رہے بلکہ اللہ کے بھی حقوق کا لحاظ رکھے اور بندوں کے حقوق بھی ادا کرتے رہے مینہ روی ہونا چاہیے عبادات میں معاملات میں زندگی کے ہر شعبے میں ہر معاملے میں ہر عمر میں مینہ روی ملحوظ رکھنا چاہیے حدیث نمبر 4242 باب ذکری ذنوب گناہوں کا بیان